السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسللہ رسول کریم اما بعد الحمدللہ شوٹ علمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 96 ہے جس میں ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے مذاہب عالم کل اس کا فرس پارٹ آپ کے سامنے آیا تھا یہودیت پارٹ 1 آج آپ کے سامنے آئے گا یہودیت پارٹ 2 کل میں نے بنیادی چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی تھیں وہ آپ کو بتایا کہ دین اسلام کی خاصیتیں کیا ہیں اس کی طرف میں نے اشارہ کیا پھر میں نے آپ کو بتایا دین کسے کہا جاتا ہے لغت اور اسطلاح میں اسلام کسے کہا جاتا ہے عام لینگویج میں اور جب ہم مسلمان اسلام کہتے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے پھر دین کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ہم یہ مذاہب عالم کو کیوں پڑھ رہے ہیں پڑھنے کا ہمارا کیا مقصد ہے کیوں ہم ان تعلیمات کو ان باتوں کو جو غیر مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے بعد ہم نے شروعات کی یہودیت سے یہودیت کہا کسے جاتا ہے یہ وقت ڈکشنری میں کہاں سے آیا اسطلاح شریعت میں کہاں سے آیا اس قوم کو یہود کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے غالباً یہ پوائنٹ مجھ سے چھوٹ گیا تھا پھر میں نے تاریخ کا تذکر آپ کے سامنے کیا تھا تاریخ کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا تھا صرف ایک پوائنٹ شاید مجھ سے کل چھوٹ گیا تھا آپ اسے لکھ لیں کہ یہودیوں کو اور کیا کیا نام دیے گئے ہیں تو یہودیوں کے کچھ ناموں میں سے ایک نام ہیں قوم موسیٰ بنی اسرائیل یہود جیسے ہم یہود کہتے ہیں جیوز کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اور نام بھی ہیں انہیں قوم موسیٰ بھی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے یہ کچھ نام ہیں جو یہود کے موجود ہیں قوم موسیٰ بنی اسرائیل اہل کتاب اور یہود یہ چار نام ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں بہر کے جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے تاریخ کی بات کی تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل یا قوم موسیٰ کی تھوڑی تفصیل زیادہ بتاؤں گا باقی میں اتنی ریٹیل نہیں آئیں گی تو اس میں ہم نے تاریخ کو بھی جانا کہ ان کی تاریخ کہاں سے چلتی ہے تو ان کی تاریخ کی شروعات ہوتی حضرت یعقب علیہ السلام سے کیونکہ انہی کی طرف نزبت دیتے ہوئے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل حضرت یعقب علیہ السلام کا نام تھا اب ان کی طرف نزبت دیتے ہوئے یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں فلسطین میں آپ رہتے تھے وہاں سے آپ حضرت یوسف کو جب حکومت ملی آپ مصر آگئے مصر میں بڑی اچھی حکومت چلتی رہی بارہ کے بارہ بیٹے حضرت یعقب کے وہاں رہے طاقت رہی قوت رہی ایک دور چلتا رہاں یہاں تک کہ اب یہ کمزور پڑھنے لگے کنانیوں کی طاقت آگئی جنہ فیراؤن کہا جاتا تھا یہ مصر کے غالب بن گئے حاکم بن گئے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل بڑے کمزور ہو گئے کمزور ہوتے چلے گئے کمزور ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جب ان کے درمیان ایک بادشاہ بنا جو انتہائی زیادہ متکبر تھا انتہائی زیادہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا تھا جس کا نام ولید بن مرساہب تھا جس سے فیراؤن کہا جاتا تھا اس دور میں اسے ایک خواب دکھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے انہیں زبا کر دیا جائے گا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے گا لوگوں نے آتا شقیعت کی کہ اگر آپ سارے لڑکوں کو مار دو گے تو حالات بگل جائیں گے آپ ایسا کیجئے ایک سال ماریے ایک سال چھوڑیے پھر مشوارہ کیا یہ بات تیپ آئی کہ ایک سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دو ایک سال والوں کو چھوڑ دو اب اتفاق سے حضرت موسیٰ چونکہ اللہ تعالی کا فیصلہ تھا پیدا ہوئے اس سال میں جس سال لڑکوں کو مارنا تھا ماں کو ڈر لگا اللہ تعالی نے انہیں یہ بتایا حالانکہ یہ باتیں کل میں بتا چکا ہوں شوٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں اپنی بات کو صرف میں جوائن کرنے کے لیے باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تو حضرت موسیٰ کی والدہ کے دماغ میں دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی جس کا ذکر کل میں نے آپ کے سامنے کیا اللہ تعالی نے سورہ قصص میں اس بات کو سورہ قصص میں اس بات کو بتایا ہے ابتدائی آیتوں میں آیت نمبر سکس سیون ایٹ نائن میں کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو ایک تابوت میں رکھو اور رسی سے اسے بانتا سمندر میں ڈال دو رات کے ٹائم اپنے پاس لے دینا دن میں اسے لٹکا رہنے دینا اب اتفاق یہ کہ وہ رسی بھی ٹوٹ گئی اور یہ چلتے چلتے فیرون کے محل پہنچ گئے نہیں نہیں اسے رہنے دیجئے ہم اسے بڑا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر میں بڑے ہونے لگے لیکن اللہ رب العالمین چونکہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ جنہیں افسوس ہے اپنے بچے کے جانے کا ان تک یہ بچہ ریٹن ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ وہ کسی کا دودھ پیئیں کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اخیر میں ان کی بہن نے آ کر محل میں بتایا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں آپ ان کے پاس بھیج دو شاید ان کا دودھ پی لیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت موسیٰ دوبارہ اپنی والدہ کے پاس لوٹ گئے یعنی دودھ پینے ادھر آتے اور بڑے فیرون کے گھر میں ہوتے اب ایک معاملہ ہوا چکے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں واقعہ نہیں بتا رہا ہوں اصل اپنی باتوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں پھر بھی شارٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ غصے میں ایک آدمی کو مارتے ہیں اور وہ آدمی مر جاتا ہے اور جو مرتا ہے وہ کنانی ہوتا ہے فیرون کے خاندان کا ہوتا ہے تو ڈر کے مارے حضرت موسیٰ یہاں سے مدین چلے جاتے ہیں مدین جانا پھر وہاں پر دو بچیوں کو دیکھنا پھر ان کے والد سے عجرت پر پانی ان کا چڑھانا پانی بھرنے کا کام کرنا اور پھر ان کا نکاح ہو جانا اب ان کی شادی وہاں پر ہو گئی سب کو سیٹل معاملہ ہو گیا تب اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت آتا کی ان کا واقعہ اگر آپ چاہیں تو قصص الانبیاء میرے چینل پر موجود ہے اس پر میں نے ڈیٹیل میں پورا واقعہ بتایا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی بیوی کے ساتھ وہ لوٹ رہے تھے مقام تور پر کوہ تور جسے کہا جاتا ہے اس کے قریب انہیں ایک آب نظر آئی بیوی سے کہا تم یہاں پر رکو میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں کیا ہے آپ کون سی ہے لائٹ کون سی ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ تم نبی ہو تمہیں فیرون کے پاس جانا ہے اسے دین سکھانا ہے اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ تاہا آیت نمبر ٹونٹی فور میں بھی کیا ہے اور آیت نمبر ٹونٹی سے لے کے ٹونٹی سکھ میں بھی کیا ہے سورہ تاہا میں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ادھاب الہ فیرون اینہو تغا کہ آپ فیرون کے پاس جائیے یقین انہوں سرکش ہو گیا ہے وہ سرکشی کرنے لگ گیا ہے آپ جائیے اور اس سے دعوت دیجئے دین پہنچائیے دین بتائیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا ٹینشن ہو گئی در تھا دل میں کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے ان کے ایک ہاندان کے ایک آدمی کو مار دیا ہے وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں اگر میں جاؤں گا تو انہوں نے کہا اب حارون کو بھی نبی بنا دیجئے میرے ساتھ نبوت حارون کو بھی دے دیجئے اللہ رب العالمین نے سپورٹ میں حارون بھی دے دیئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر دو موجزے عطا کیے ایک یہ اپنی چھڑی زمین پر پھینکو وہ سامب بن جائے گی ازدہا بن جائے گی دوسرا بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالیے وہ لائٹ کی طرح چمکنے لگ جائے گا یہ دو موجزے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے اور کہا اب جاؤ فیرون کے پاس اب جاؤ اسے دعوت دینے میرے اس پورے بیک گراؤن کے پیچھے جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام کیے اس کے بعد بھی ان لوگوں نے نبیوں کو کتنا پریشان کیا دور دیکھ رہے ہیں آپ کتنا شدید دور ہے کہ بچوں کو زباہ کیا جا رہا ہے بچیوں کو چھوڑا جا رہا ہے ظلم کا دور ہے مارا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے تکلیف دی جا رہی ہے اس دور میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا نبی کو بھیجا نبوت کے ذریعے انہیں عزت عطا کی اس کے بعد بھی یہ قوم اتنی زیادہ اپنی بری خصلتوں کے لئے مشہور تھی کہ اس نے کبھی نبیوں کا ساتھ نہ دیا اس لئے میں یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کوہ تور پر بلایا تور کے یہاں پر بلایا اس وادی میں بلایا اور وادی میں آنے کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں نبی بنا دیا ہے جاؤ جا کر قوم کو دعوت دو اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اتنا پیارا ورڈ یوز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم سب دائیں ہیں نا ہم کو اس ورڈ کو تو اپنی زندگی میں داخل کر لینا چاہیے سورہ تاہا آیت نمبر فارٹی سے فارٹی سکس کو آپ پڑھئے گا جس میں اللہ تعالی نے کہا اِذْحَبْ اِلَا فِرَعَونَ اِنَّهُ تَغَا آپ فیرون کے پاس جائیے اسے دعوت دیجئے وہ بڑا سرکش ہو گیا لیکن جو ورڈ اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا موسیٰ حرون سنو دعوت دینے جا رہے ہو نا فیرون کو اس سے بات ذرا نرمی سے کرنا اللہ اکبر دعوت کا انداز دیکھئے سکھا رہا اللہ تعالی فیرون وہ جو بول رہا ہے میں عرب ہوں فیرون وہ جو بچوں کو زبا کر رہا ہے فیرون وہ جو شدت والی باتیں کر رہا ہے تقبر کی باتیں کر رہا ہے اتنا بڑا گنہکار پر اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے موسیٰ اور حرون علیہ السلام کو تم دونوں نرمی سے بات کرنا کتنا برا عمل کرنے والا کیوں ہو آپ کو دعوت میں نرمی اختیار کرنا پڑے گی ورنہ آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہوگی تفصیل میں میں نہیں جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئے فیرون کو دعوت دی چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا آ کر دعوت دی فیرون کو کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی پرستش کرو سورہ قصص میں اللہ تعالی نے تفصیل سے سٹارٹنگ میں آیت نمبر 6-7 سے آپ دیکھ لیجئے تقریباً چالیس پہ تالیس آیت تک اللہ تعالی نے تفصیل بتائی سورہ قصص آیت نمبر 36 کو اگر آپ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فیرون دربار لگا ہوا ہے دربار میں آ کر فیرون کو دعوت دے رہے ہیں فیرون کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ فیرون مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے آپ کی طرح نبی بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالی ایک ہے اس کی عبادت کرو بڑے تکبر میں بڑے گھمند میں اتراتے ہوئے فیرون رپلائے کرتا ہے فیرون جواب دیتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 36 میں وما رب العالمین کون ہے رب العالمین کس کی طرف بلا رہے ہو میں ہوں رب العالمین ربو بویک کا دعوی اللہ ہونے کا دعوی انا ربکم العالی کا دعوی کہ میں ہوں رب کون سے رب کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے اب یہی پر فیرون نے گصے میں آ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام نے اپنی دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد بتایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ دو موجزے بھی دی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو جادو دکھا رہے ہو تم کوئی بڑی بات نہیں جادو دکھا رہے ہو تم کہا سارے جادوگروں کو جمع کروا ہو سورہ آراف آیت نمبر 116 اور اس کی بات کی آیتوں میں اس کا تذکر آئے کہ اس نے اعلان کروایا کہ سارے جادوگروں کو بلاؤ سارے جادوگروں کو بلائیا گیا پہلے سوال کیا جادوگر جب سامنے آگئے تو اسے جادوگر پوچھ رہے ہیں فیرون سے اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں بدلہ دو گے ہیں انعام دو گے ہیں کہاں انعام تو ملے گا ساتھ میں میرے خاص بھی بن جاؤ گے اب مناظرہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ ایک طرف فیرون کے جادوگر ایک طرف دونوں اپنے اپنے انداز میں مناظرے کے لئے تیار حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جاتا ہے آپ پہلے اپنی بات دکھا رہے ہیں اپنا جادو دکھا رہے ہیں ہم دکھائیں کہاں پہلے تم دکھا دو جو تمہاری طاقتیں سب دکھا ڈالو جادوگروں نے اپنی چھڑیوں کو جب فیکا تو وہ سارے سامپ بن گئے سامپ بن کر حضرت موسیٰ کے قریب آنے لگے حضرت موسیٰ کے دل میں سارا سڈڈار آیا کیا ہوگا اگدم سے اللہ تعالی نے دل میں وحی ڈالی جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے نا اسے پھیکو آپ حضرت موسیٰ نے جیسی چھڑی پھیکی وہ ایک بڑا آزدہہ بن گئی اور سارے جو ان کے جادو تھے ان کو ختم کر دیا سب کو نگل گیا سب کو ختم کر دیا اب جادوگر تو جادو کو پہچانتے تھے ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا حضرت موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں کیونکہ جادوگر تو پہچانتا ہے نا بھئی ان کی تو فلڈ تھی وہ جانتے تھے جادو کیا ہے اور جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے جیسی انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ کا موجزہ اللہ تعالی نے موجزہ دے کر بھیجائے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے سجدے میں گر کر کہا سورہ عراف کو آپ پڑھئے گا آیت نمبر 103 سے 126 تک یہ تقریباً پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں اور گر کے کہتے ہیں آمننا برب العالمین رب موسیٰ و حارون ہم ایمان لیائے اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لیائے موسیٰ اور حارون کے رب پر اب جیسے ہی یہ فرعون نے یہ ماجرہ دیکھا کہ یہاں تو پاسہ الٹا پڑ گیا اپنے بھیجا تھا ہرانے کے لئے تو اپنی ٹیم ادھر چلے گئی ہے گصہ آ گیا اس کو گصے میں کہتا ہے یہ تم سب پلاننگ کر کے آئے تھے پہلے سے دیکھئے بلانے والا خود جادوگر اس کے سیٹنگ کرنے والا وہ اب لیکن ہار جاتا ہے تو کیا کرتا ہے ہارنے والا کبھی ہار قبول نہیں کرتا وہ کیا بولتا ہے یہ تو تمہاری پہلے سے پلاننگ ہوگی پہلے سے سیٹنگ کر کے تم لوگ آئے ہوں گے جھوڑ بول رہے ہو تم لوگ اب دھمکی دینا شروع کر دی جادوگروں کو ایک طرف کھڑے سارے جادوگر سر جھکا لیا ہے سجدہ کر دیا ہے اللہ کے آگے مان لیا ہے دین اسلام کو اب ان کو ڈرہ رہا ہے کیا بول رہا ہے ہاتھ پیر کٹ دوں گا تمہارا سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر الٹا پیر تو سیدھا ہاتھ کٹ دوں گا میں سوری پر چڑا دوں گا میں تمہیں کیا کر رہے ہو یہ عمل لوٹ جاؤ اپنے عمل سے آجاو آپس کفر پر جادوگر فیرون سے کچھ نہیں کہتے کہ اس کی کیا حقات ہے یہ کیا کرنے والا اس کی کیا حقات کچھ نہیں کر سکتا ہی واللہ سے دعا مانگ رہا ہے بڑے پیارے انداز میں رب العالمین نے اس پورے واقعہ کو بیان کیا جب فیرون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پر کٹ دوں گا سولی پر چڑا دوں گا ریٹن ہو جاؤ نہیں تو ابھی بھی ایک موقع دے رہا ہوں اسے کہتے ہیں جو تجھے کرنا ہے کر اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں صبر کرنے کی طاقت عطا فرماؤ اے اللہ ہمارے قدموں کو جمع دے ابھی اسلام قبول کیا ہے کچھ لمحیں گزریں ہیں اور گزرتے ہی انتہان شروع ہم لوگ تو کتنا ڈر جاتے ہیں انتہان آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کل تک دے رہا تھا ایک بار آزمالیں ہم تو ناشکرے بن جاتے ہیں اللہ نے مجھے دیا ہی کیا اللہ دیتا ہی کیا ہے اپنی سنتا ہی کیا ہے اپنے کو ملتا ہی کیا ہے اپنے گھر تو بیماری ختم نہیں ہوتی ان جادوگروں کے بارے میں سوچو چند لمحوں پہلے عزتیں تھی قوت تھی طاقت تھی سماج میں ایک بڑا مقام تھا چند لمحوں بات صرف اتنا کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ فیرون بول رہا ہاتھ پہر کٹ دوں گا سولی چڑھا دوں گا موت کا ڈر نہیں ہے مرنے کا ڈر نہیں ہے ہاتھ پہر کٹنے کا ڈر نہیں ہے سولی چڑھنے کا ڈر نہیں ہے کیونکہ جب ایمان اندر میں آ جاتا ہے تو وہ کسی چیز کا مومن کو ڈر نہیں لگتا ہے کتنی مشکلوں سے ان تک دین پہنچا ہے کتنی مشکلوں سے ان بنی اسرائیل تک دین آیا تھا پر ان لوگوں نے قدر نہیں کی اور آج وہی حال ہم لوگوں کا بھی ہے کہ ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا اور آج ہم دین کے نام پر ڈھول تاشوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں شادی بیاں میں ڈھول بج رہے ہیں میوزک بج رہے ہیں اور اس پر ہماری پوری نوجوان نسلیں ناچ رہیے شریعت کا مزاق وڑا رہیے اور ہم اس کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں ہمارے نبی نے کتنی محنتیں کی حضرت موسیٰ کے سامنے یہ جادوگا لمحے گزرے ہیں ہاتھ پر کاٹنے کی تیاری ہے سولی چڑھانے کی تیاری ہے اس سے کہہ رہے ہیں جو تجھے کرنا ہے کر اور رب کو پکار کر بول رہے ہیں اللہ یہ امتحان بہت بڑا ہے سبر کی طاقت نہیں ہے ہاتھ پر کاٹے جائیں گے تو درد ہوگا نا سولی چڑھائی جائے گی تو درد ہوگا نا پر اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں ربنا افرق عالی نا سباؤں وسبیت اقدامنا اے اللہ تو ہمیں صبر کرنے کی طاقت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے قدموں کو جمع دے یعنی اس امتحان سے ہمیں نکال دے اس امتحان سے نکال دے یہ زندگی جاتی ہے چلی جائے پر اتنا صبر دے کہ ہم تیری جنت کے مستحق بن جائیں یہ بول کر سب نے موت کو قبول کر لیا کچھ لوگ بچے ہیں تعدات کم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ سارا ماجرہ بنی اسرائیل نے دیکھا تو انہوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اب ادھر ان کا اسلام قبول کرنا تھا ادھر حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ انہیں لے کر کہیں دور چلا جاتا ہو اگر یہی رہا تو مار دیے جائیں گے سب کو ختم کر دیا جائے گا اب بنی اسرائیل کی جماعت کو لے کر حضرت موسیٰ بچانا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے مصر میں اعلان ہوتا ہے مصر میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے سورہ شعرہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 80 تک اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس پورے واقعے کا کہ حضرت موسیٰ اس چھوٹی سی جماعت کو لے کر مصر سے نکلنا چاہتے ہیں سمندر کے راستے جانا چاہتے ہیں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پیچھے فیرون یہ اعلان کروا رہا ہے کہ انہا علشر ذمتن قلیل یہ چھوٹی سی جماعت ہے اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے چلو ان کے پیچھے رکھ کر لے کر انہیں ختم کر دیں گے انہیں قتل کر دیں گے غارت کر دیں گے میٹا دیں گے سوچ لیجئے آپ اسلام کے خلاف سادشیں پہلی بار نہیں ہیں پہلے بھی ہوئیں اور ہوتی رہیں گے اور دعوے تب بھی بڑے بڑے کیے جاتے تھے فیرون نے کہا ابھی جائیں گے چھوٹی سی جماعت ختم کر کے آ جائیں گے بدر میں ابو جہل نے کہا تھا جراسے لوگ ابھی ختم کر کے آ جائیں گے اور آج بھی ایسے ابو جہل اور فیرون دعوے کرتے ہیں کہ اس پوری قوم کو مٹا دیں گے پر یہ قوم باقی تھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ اگر حق پر ہے توحید پر ہے تو اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے فیرون نے کہا چھوٹی سی جماعت ہے چلو چلتے ہیں آگے آگے حضرت موسیٰ چھوٹی سی بنی اسرائیل کی جماعت لے کر آگے بڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں دین بچانا چاہتے ہیں دین کے لئے حفاظت کروانا چاہتے ہیں بنی اسرائیل کی جماعت کو بچانا چاہتے ہیں چلتے 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 سمندر کنارے پہنچ گئے آگے سمندر ہے پیچھے فیرون کا لشکر ہے فیرون کا اتنا بڑا لشکر پیچھے ہے اب جب فیرون کے لشکر کو بنی اسرائیل نے دیکھا تو گھبرا کر کہا اِنَّا لَمُدْرَقُونَ سورہ شورہ میں اسی کا ذکر ہے اے موسیٰ کیا ہوا اب ہم تو پکڑ لئے گئے آگے سمندر ہے پیچھے فیرون ہے کہاں جائیں گے کون بچائے گا کہاں راستہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے نا کہاں بچ کر ہم جائیں گے انمعی ربی سیہدین ٹینشن مطلو میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دکھائے گا اللہ اکبر توقل ایمان اللہ کی ذات پر یقین اتنا مضبوط تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹینشن مطلو انمعی ربی سیہدین میرے ساتھ میرا رب ہے وہ دکھائے گا راستہ اور اللہ نے کیسا راستہ دکھایا جہاں راستے نہیں ہوتے وہاں راستے بنا سکتا ہے آپ کی پریشانی آپ کے لئے بڑی اللہ کے لئے بڑی نہیں ہے توقل یقین اور بھروسہ اگر رکھو تو اللہ راستے بنائے گا پیچھے لشکر ہے آگے سمندر ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو کہا اپنی شڑی مارو جیسے ہی آپ نے سمندر پر شڑی ماری اللہ تعالی نے راستہ بنا دیا پانی دو حصوں میں بڑھ گیا بیچ میں راستہ بن گیا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر راستہ پار کر لیے پیچھے سے فرعون کے لشکر نے جب دیکھا اتنی بڑی آیت اور نشانی کو دیکھ لیا تب بھی تقبر میں ماننے کو تیار نہیں پیچھے پیچھے وہ بھی آنے لگے اب جیسے ہی حضرت موسیٰ کی جماعت نکلی رب العالمین نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دبا کر رکھ دیا وہ صرف دبایا نہیں فرعون مر تو گیا پر اس کے جسم کو اللہ تعالی نے آج تک تکبر کرے گا اللہ تعالی اسے ایسے ہی برباد کر دے گا بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے اب سمندر سے نکلنے کے بعد اصل ان کی شرارتیں شروع ہوتی ہیں اصل ان کی خرابیاں شروع ہوتی ہیں جن کا تذکرہ آگے کہ پورے دروس میں آپ کے سامنے کنٹینیو رہے گا ان کی شرارتیں ان کے بگاڑ اچھا ہے تو ہیڈنگ بنا لیں بنی اسرائیل کے بگاڑ اب تک تو بڑا نارمل معاملہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ نے تعلیم دی انہوں نے تعلیم کو قبول کیا تعلیم پر آگئے اب اصل شروع ہوا ان کے بگاڑ کا دور سب سے پہلا بگاڑ اس میں میں پوائنٹس کی شکل میں آپ کو دس بارہ چیزیں لکھاؤں گا جو بنی اسرائیل یا یہود و نصارہ دونوں میں ویسے تو یہ خصلتیں پائی جاتی تھی پر بالخصوص اللہ تعالی نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لئے ذکر کیا حالانکہ بنی اسرائیل میں دونوں آتے ہیں اہل کتاب میں دونوں آتے ہیں اہل کتاب نصارہ کو بھی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل نصارہ کو بھی بعض جگہوں پر کہا جاتا ہے اور دونوں میں یہ خصلتیں سیم پائی جاتی تھی پر اسپیشل ہم بات کرنا ہے یہودیوں کی ان کے بگاڑ کی اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نجات دی سمندر سے نکل گئے راستہ بن گیا سب سے پہلا بگاڑ ان لوگوں نے کیا کیا سورہ آراف آیت نمبر 138-140 میں اللہ ذکر کرتا ہے کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے ادھر سے جب وہ نکلے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے جب بتوں کی عبادت کرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اجعل لنا الہ کمالہم آلہا اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود بنا دو نا جیسا ان کے پاس ہے ابھی نکلے ہیں ابھی فیرون سے نجات پائی ہے ابھی موت کو دیکھا ہے اور نکلتے ہی سب سے پہلا بگاڑ شرک کرنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ تو اعید سکھا رہے ہیں اور سب سے پہلا اس قوم کا بگاڑ بت بنانا چاہتے تھے بت بنانا چاہتے تھے نمبر 1 سورہ آراف آیت نمبر 138-140 حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اجعل لنا الہ کمالہم آلہا ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے پاس معبود ہیں حضرت موسیٰ نے ڈرائیا کہ ایسی باتیں مت کرو یہ باتیں مت کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا یہ بگاڑ والے عمل مت کرو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا پسند نہیں کرے گا ٹھیک ہے نمبر 2 بچڑے کی عبادت یہ میں بگاڑ بتا رہا ہوں آپ کو بچڑے کی عبادت اب جب وہاں سے نکل گئے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو بلایا کہ آپ آجائیے ہمارے پاس اب ہم آپ کو ایسے علم دیں گے ایسی کتاب دیں گے جس کے ذریعے آپ قوم کو آگے کی رہنمائی کر پائیں گے ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا ادھر قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی زیورات سے سونے چاندی سے ملا کر ایک بچڑے کی شکل بنائیں اور اس کی عبادت شروع کر دی دیکھ یہ قوم یہ نہیں کس لیول کی یہ قوم تھی اتنے عذاب دیکھنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں پڑ رہا تھا بچڑے کی عبادت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں کیا ہے سمت تخستم العجل من بعدہی وانتم معلمون پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور تم ظلم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید کا حکم دیا تھا ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا اور تم نے اس کی ناراضگی کر لی تم نے اسے ناراض کر دیا تم نے اس کے خلاف عمل کر دیا حضرت موسیٰ دین سیکھنے کے لئے گئے تاکہ قوم کو سکھا سکیں اتنے ٹائم میں یہاں پر بچڑے کی عبادت شروع کر دی بگار دیکھئے اس قوم کا کتنے بگار تھے اس قوم میں بچڑے کی عبادت شروع کر دی حضرت موسیٰ جب وہاں سے کتابیں لے کر آئے گستہ ہو گئے حارون علیہ السلام کے بالوں کو کھشنے لگے گی کیا ہو رہا ہے یہ سب تم نے روکا نہیں کہا یہ روک نہیں نہیں مانی نہیں رہے تھے میری بات بڑے سخت لوگے قتل ہی کر دیتے مجھے اگر میں زیادہ سمجھاتا تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی بار ان کو معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بار معاف کر رہا ہے اور یہ بار بار دھنا کر رہا ہے بچڑے کی عبادت کر لی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نمبر تھری فلسطین کے قریب پہنچے فلسطین میں جانے سے منع کر دیا یا ہیڈنگ بنائے نمبر تھری قتال سے منع کر دیا فلسطین جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر پہنچے تو وہاں پر امالیق کی حکومت تھی امالیق این میم الیف لام یا قاف امالیق ایک قوم ہوتی تھی بڑی طاقتور قوم بڑی جبار قوم ہوا کرتی تھی وہ وہاں پر حکومت کرتے تھے حضرت موسیٰ پہنچے قریب اور کہا چلو سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں ذکر ہے چلو اب ہمیں امالیق سے قتال کرنا اب نبی ساتھ ہے نا آپ کے نبی ساتھ ہے تو بات خدم آپ کو رکنا نہیں چاہیے جو نبی کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے اور اسی لئے دیکھئے صحابہ اکرام میں یہی فرق تھا کہ کسی نبی کے ماننے والے ساتھی ایسے نہیں ہو سکتے جیسے ساتھی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے دے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا چلو قتال کرنا ہے تو کہا جان آپ کے حاضر مال آپ کے لئے حاضر جو بولو قربان کر دیں گے اور رضی موسیٰ نے جب کہا چلو ہم مالک سے جنگ کریں گے چلو اجبار قوم سے جنگ کریں گے چلو انہیں وہاں سے نکالیں گے چلو جنگ کریں گے تو جانتے ہیں کیا جواب دیا جاؤ آپ اور آپ کے اللہ جا کے لڑ لو ہم تو یہاں بیٹھیں ہم نہیں جائیں گے بہت خطرناک قوم ہے ہم تو نہیں جائیں نبی کی نافرمانی ابھی نکلے ہیں اور نافرمیانیہ کنٹینیو کرنا شروع کر دی کہا چلو جنگ کریں گے تو کہا جنگ نہیں کریں گے آپ جاؤ آپ کے اللہ کو لے جاؤ جنگ جیت جاؤ گے ہم آ جائیں گے ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اتنی غدار قوم اتنی خراب قوم کیسی خسلتیں ہی اپنے اندر رکھتی تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ آپ جاؤ اور قتال کرو اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور چالیس سال تک بیت المقدس کو ان پر حرام کر دیا گیا کہ چالیس سال تک یہ اس میں انٹری نہیں کر پائیں گے یہ اس میں نہیں جا پائیں گے میدان تیہ میں بھٹکتے رہے ایک میدان تھا جس کا نام تھا میدان تیہ چالیس سال تک اسی میں بھٹکتے رہے اللہ تعالی نے انٹری کو حرام کر دیا چوتھا بگاڑ من اور سلوہ کے نازل ہونے کے بعد کھانے کی ڈیوانڈ کرنا چوتھا بگاڑ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 اب اللہ رب العالمین دیکھیں اس قوم پر انہیں کتنا انعام کرتا تھا کتنا انہیں معاف کر رہا اور اس کے بعد دیکھیں شرارتیں کتنی کر رہے ہیں یہ یہودی اسی لئے آج بھی شرارتیں زباز نہیں آتے ان کی فطرت میں ہیں شرارتیں کرنا بار بار توبہ بار بار گلتی یہ یہودیوں کی خسلت ہے اللہ معاف کر رہا ہے پھر بھنا کر رہا ہے اب اللہ رب العالمین نے من اور سلوہ نازل کیا ان کے اوپر دو نعمتیں کھاؤ بھنا ہوا پرندہ آتا تھا ایک میٹھی چیز آتی تھی کھاؤ آرام سے زندگی گزارو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی آسمان سے کھانا دیتا تھا اب جب اللہ تعالی آسمان سے کھانا دے رہا ہے اللہ تعالی روزی دے رہا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کر کر بول رہے ہیں اللہ تعالی یہ تو بھوت ہو گیا اب ذرا ککڑی دو پیاز دو سبزی اور دال دو ہمیں یہ سب چاہیے من اور سلوہ نہیں چاہیے مشہور ان کا واقعہ جو قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں ذکر کیا ہے فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِتْنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسْتَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا قَالَ آتَسْتَبْدُلُنَا الَّذِي هُوَادْنَا بِاللَّذِي هُوَا خَيْر کیا بول رہے ہیں اللہ تعالی اب یہ بھوت ہو گیا حضرت موسیٰ اب تو کھانا چاہیے ککڑی چاہیے دال چاہیے پیاز چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اتنی پیاری نعمتیں دے رکھی ہے اتنی اونچی نعمتیں دے رکھی اور تم حکیر نعمت چاہ رہے ہیں اللہ بینہ محنت کے کھانا آتا کر رہا ہے اور تم ہلکی چیز کی ڈیمائنڈ کر رہے ہو یہ تو غلط کر رہے ہو اتاستدلن اللہ دی ہوا اتنا بلدی ہوا خیر خیر چیز کو چھوڑ کر اس سے ہلکی چیز لینا چاہتے ہو پھر بھی نہیں مانے پھر اللہ ناراض ہوا لیکن پھر حضرت موسیٰ نے ریکویس کی اللہ نے پھر معاف کر دیا اللہ تعالی بار بار معاف کرتا یہ بار بار اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آتے ان کا ذکر اللہ تعالی نے ان کی خرابیوں کا ان کے بگاڑ کا ایک ساتھ ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے سورہ بقارہ آیت نمبر 39 سے 70 میں 39 سے اگر آپ 70 تک پڑھیں گے نا تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے کئی بگاڑ کا ایک ساتھ تذکرہ وہاں پر کیا ہے اور وہ بگاڑ میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں نمبر 5 وعدہ خلافی کرنا وعدہ کریں حضرت موسیٰ کہیں ایسا کرنا ایسا کرنا یہ عمل کرنا یہ عمل کرنا اور یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے تھے جو وعدہ کرتے کبھی بورا نہیں کرتے ہمارے یہ بھی تو ہیں ساری خسلتیں ہم بھی تو ہیں یہی زندگی گزارنے والے کتے وعدے کرتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالی سے اللہ تیرے دین کو مانیں گے دین کو فالو کریں گے نبی کے سنتوں پر عمل کریں گے نبی جو دین دے جائیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تقریروں میں بولنے والے کتنے وعدے کرتے ہیں ہم لوگ وعدے پورے کرتے ہیں وعدہ خلافی یہ بنی اسرائیل کی خسلت تھی اور اسی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا تھا اور اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے جو میں نے آپ کو بتا ہی سورہ بقرہ آیت نمبر 39 سے 70 اس میں اللہ تعالی نے شروعات میں ایک جملہ کہا ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ تینامتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ تعالی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالی نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں اسے یاد کرو اور ان نعمتوں میں سب سے بھاری نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سب سے افضل بنا دیا ہے امتوں میں سب سے افضل اللہ نے کس کو بنایا تھا بنی اسرائیل یہود کو سب سے افضل اللہ تعالی نے بنایا تھا ان سے افضل کسی کو نہیں بنایا تھا بعد میں یہ تمہا بعد میں یہ عجاز اللہ تعالی نے ہمیں بھی تو دیا ہے نا اللہ قرآن میں کہتا نا تم سب سے بہترین امت ہو لیکن اس قوم کو بھی اللہ نے کہا تم سب سے بہترین ہو پر جب عمل نہیں کیا اللہ نے تم زلیل ہو رسوہ ہو آج ہمارے ہیں بھی یہی حال ہے بہترین وہ رہے گا جو عمل کرے گا بہترین تب ہی تک رہے گا اب اللہ رب العالمین کہا گے ان کا پانچوہ بگاڑ کیا تھا وعدہ خلافی کرنا جس کا ذکر ہے میں دلیل اوپر ہی بتا چکا ہوں نیچے افس فائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا سورہ بقرہ آیت نمبر 39 سے 70 میں اللہ نے ان کے کئی بگاڑوں کا ذکر کیا ہے پانچوہ بگاڑ وعدہ خلافی وعدہ کر کے پورے نہ کرنا جبکہ اللہ کہہ رہا وعدہ کو پورا کرو تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا اور سے مجھ سے ڈرو وعدہ پورا نہیں کرتے تھے نمبر 6 کفر کرنا نبی کی باتوں کو نہیں ماننا اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا انکار کر دینا کفر اس قوم کے اندر پایا گیا کفر کرتے تھے یہ لوگ انکار کرتے تھے اللہ کا انکار کرتے تھے اللہ تعالی کی تعلیمات کا ان کے اوپر نازل کردہ کتابوں کا احکامات کا کفر کیا کرتے تھے نمبر سیون پیسے کے بدلے دین بدل دیا کرتے تھے اللہ اکبر وَلَا تَشْتَرُو بِي آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا دلیل ساری اوپر بتا دی ہے اب سب فائنڈ بتا رہا ہوں دین کو قیمتوں کے بدلے بیچا کرتے تھے اس کا ایکزمپل آپ چاہیں تو دیکھ لیں جیسا اللہ کے نبی کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک واقعہ آیا کہ ایک یہودی نے چوری کر لی اللہ کے نبی نے بولا لاؤ تمہارے عالم کو بلاو تمہاری کتاب لاؤ اور بتا تمہارے کیا فیصلہ ہے تو کہا ہمارے ہیں اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور ہاتھ رکھ لیا اس آیت پر جس میں کٹنے کا ذکر تھا ہر اللہ کے نبی نے کہا وہ ہاتھ ہٹاؤ ذرا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ہاتھ کٹے جائیں گے تب اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ یہ دین کو بیچنے والے لوگ یہ کیا کرتے تھے امیر چوری کرتا تو کوڑے مار دیتے غری چوری کرتا تو ہاتھ کٹ دیا کرتے تھے جبکہ آپ جانتے ہیں اسلام میں حکامات بدلتے ہیں اسلام میں کبھی نہیں بدلتے ہیں سب کے لئے ایک جیسا حکم ہر ایک کے لئے جیسی سزا بڑا امیر غریب کالا گورا کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام میں پر یہ لوگوں کو یہ خصلت کیا تھی دین بیچا کرتے تھے دین میں گلیاں نکالنا دین میں راستے نکالنا بنا دیتے ہیں زکاة فرض ہے کیا کریں تو کہا بیوی کو آدھے گفٹ کر دو جب سال پورا ہو جائے تب اپنے پاس واپس مال لے لینا یہ جو گلیاں نکالتے ہیں یہودیوں کے طریقے ہیں دین بیچا کرتے تھے پیسے کے بدلے دین کو بدل دیا کرتے تھے نمبر ایٹ حق اور باطل کو ملا دیا کرتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا حق کیا باطل کیا اتنی گل بنے کر دیتے دین میں اتنی ملاوٹ کر دیتے دین میں کہ لوگوں کو اصلی دین نظر ہی نہیں آتا تھا جیسے آج ہمارے ہاں شیوہ لوگوں نے بنا رکھا ہے دین کے نام پر لوگوں کو سب وہ چیزیں نظر آتی جو ہم نے دین بنا رکھے ہیں بارہ مہینے کے چوبیس تہوار نظر آتے ہیں بارہ مہینے کے دو تہوار کسی کو نظر نہیں آتے کیوں دین کے نام پر اتنا بگاڑ ہمارے ہاں بھی کر دیا گیا ہے ساری خصلتیں آپ دیکھو اور ایک ایک کو اپلائے کرتے جاؤ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے کیوں ناراض ہے اور کیوں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ان کا آٹھوہ بگاڑ حق اور باطل کو ملا دیا کرتے تھے اتنا ملا دیتے کہ باطل باطل ہی نظر نہیں آتا نمبر نائن لوگوں کو بولتے تھے پر خود عمل نہیں کرتے تھے لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو خود کو بھول جاتے ہو دعوت دیتے ہو خود بھول جاتے ہو خود عمل نہیں کرتے ہو یعنی کیا کرتے تھے لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کریں گے بڑی بڑی دعوتیں دیں گے پر خود عمل نہیں کرتے تھے خود پر عمل نہیں پایا جاتا تھا ان کی زندگیوں میں عمل نہیں پایا جاتا تھا یہ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہ ان کا ایک بہت بڑا بگار تھا یہی بگار تو آج ہمارے پاس بھی ہے یہی بگار تو ہمارے پاس بھی ہے نمبر نائن بولتے تھے پر حمل نہیں کرتے تھے اور نمبر ٹین نبیوں کو قتل کیا ان لوگوں نے نبیوں کے قاتل تھے وہ نبی جو دین سکھانے آئے وہ نبی جو دین بتانے آئے وہ نبی جو زندگی صدھروانے آئے ان کے آنے کے بعد میں یہ لوگ دین کو نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے انبیاء کے قاتل تھی یہ قوم نمبر ٹیلیون اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا دعویٰ کر ڈالا ان ساری آیتوں میں ایک ساتھ آپ کو مل جائے گا کیا بولتے تھے ایمان تو لے آئیں گے پہلے اللہ تعالیٰ کو لاکر دکھاؤ ہمارے سامنے دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کر ڈالا یہ تو کچھ بگاڑ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اس قوم کے پورے بگاڑ جیسے آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ کتنے بگاڑ اس قوم کے پاس تھے کتنی بے عاملیاں اس قوم کے پاس تھی پر میرے بتانے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو سن لو اور کام ختم اپنے آپ میں بھی دیکھو خود میں جھاکتر بھی دیکھو ہماری زندگیاں کیا ہیں ہم میں کہیں یہ بگاڑ تو نہیں ہے اور اگر ہم میں یہ بگاڑ ہے تو ہمیں ان بگاڑ کے بارے میں سوچنا پڑے گا اب سارے بگاڑ بہر کے فن میں ہوتے رہے ہوتے رہے چالیس سال تک اللہ تعالی نے بیت المقدس جب اللہ نے کہا کہ جاؤ جنگ کرو منع کر دیا تو اللہ ناراض ہو گیا اب بول دیا چالیس سال تم انٹری نہیں کر پاؤ گے ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے پر ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا باہر نکلنے کا اسی دور میں حضرت موسیٰ کا دنیا سے انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ اور حارون دنیا سے رخصت ہو گئے پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون نام لکھ لیجئے یوشع بن نون جو بھی نبی تھے ان کے ساتھ یہ فلسطین میں داخل ہوئے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ لوگ فلسطین میں داخل ہوئے چالیس سالوں کے بعد یعنی چالیس سال کے اس دور میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت حارون کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ایک نبی تھے ان کے ساتھ ان لوگوں نے فلسطین میں انٹری کی اب اس کے بعد ان کے کیا کیا دور فلسطین میں گزرے بیت المقدس میں گزرے ان ادوار کا ذکر کل آپ کے سامنے آئے گا اور ان کی کتابیں کونسی اس کا ذکر اور کچھ عقیدوں کا تذکرہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا اللہ رب العالمین مجھے کہنے سننے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ساری برائیاں جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی اللہ تعالی ہم تمام کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے مجھے کہنے سے زیادہ